نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردی کمار بھانگڑے آپ کا اس کارگرم میں سواگت ہے جس کارگرم کا نام ہے آپ کے انرود پر دوستو آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا نانا بھائی بھٹ ان کے جن پلچے کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجوں میں اقبال ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈ ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہچے تو چلیے دوستو نانا بھائی بھٹ ایک بھارتی فلم نرماتا اور نیندرشک تھے جنہوں نے ہندی اور گجراتی فلموں میں کام کیا انہوں نے سو سے ادھیک کالپنک اور پورانک فلموں کے لیے جانا جاتا ہے دوستو آج کے جانے مانے ڈریکٹر مہج بھٹ مکیش بھٹ راوین بھٹ ان کے پیتا تھے نانا بھائی بھٹ نانا بھائی بھٹ کی جو کچھ خاص فلمیں تھے ان کے نام بتا دیتا ہوں میسٹر ایکس 1957 جیمبو کم ٹو ٹاؤن 1960 لال کتاب 1960 بلوک باسٹر کنگن 1969 شامل ہے دوستو انہوں نے نیروپر آیا اور شک کمار اوینیت ان کی پہلی فلم مقابلہ جو کہ 1942 میں آئی بھارتی سینیما میں یہ پہلی ایسے فلم تھی جس میں دوہری بھومکا والی پچھر بنی تھی اور فلم کا نام تھا مقابلہ جو کہ 1942 میں آئی تھی دوستو اس میں ہیروین تھی فیرلیس نادیا اور ہیرو تھے اس میں یاکوپ یہ فلم نانا بھٹ کی پہلی فلم تھی اس فلم میں فیرلیس نادیا نے ڈبل رول کیا تھا ایک اچھی لڑکی کا اور دوسرا بری لڑکی کا دوستو اس کہانی کے فارمولے کو آگے چل کر ہندی فلموں میں بہت استعمال کیا گیا دوستو نانا بھائی بھٹ کو کئی انہیں ناموں سے بھی جانا جاتا ہے انہیں یشونت بھٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بٹوک بھٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یشونت بھٹ کہے جانے والے بھٹ کا جانب بریٹس بھارت کے پور بندر میں بارہ جون انیس سو پندرہ کو ایک ناغر برہمن پریوار پہ ہوا تھا انہوں نے فلموں کے ساتھ ساؤنڈ ریکارڈس کے روپ میں اپنے بھائی بلود بھٹ کے ادھین کام کیا اور پھر بٹوک بھٹ نام کا اپیوک کر کے سکرپٹ اور کہانی لکھی جیانا دوستو بٹوک بھٹ کے نام سے نو نے کافی ساری سکرپٹ اور کہانیاں لکھی انہوں نے اپنا نردیشن تب شروع کیا جب بابو بھائی مستری جیانا دوستو بابو بھائی مستری بہت ہی فیمس وقتی تھے اس جوانے کے تو بابو بھائی مستری کے ساتھ وہ جڑے اور جب انہوں نے چالو کیا تو انہوں نے مقابلہ بنائی جو کہ انیس سو بیالیس میں آئی موج انیس سو تیرالیس میں اسی کے ساتھ انہوں نے دو فلموں کا سن نردیشن بھی کیا بسند پکچر میں ہومیو وارڈیا کی ٹیم میں شامل ہو گئے انہوں نے بٹوک بھٹ کے نام سے کام کیا ہومیو وارڈیا کی ہنٹر والی کی بیٹی انیس سو تیرالیس کے روپ میں دو اور فلموں کا نردیشن بھی کیا انہوں نے بھٹ نے بسند پکچر کو چھوڑ دیا اور انیس سو چھالیس میں اپنے خود کی پروڈکشن کمپنی کی ستھاپنا کی جس کا نام رکھا انہوں نے دیپک پکچرز نانا بھائی بھٹ بھٹ فلمی پریوار کے کلپتی ہیں سب سے مکہ آدمی ہیں ان کی پانچ بیٹی اور چار بیٹے ہیں جن میں فلم نردیشک نیرماتا مکیش بھٹ مائش بھٹ روبین بھٹ شامل ہیں چوبیس اپریل انیس سو نینیامبے کو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے نانا بھائی بھٹ کی ممبئی میں نانا بھٹی اسپتال میں برتی ہو گئی ان کی کچھ فلموں کے نام قبضہ فلم کے نیرماتا تھے قبضہ جو کہ انیس سو پچیاسی میں آئی تھی اب میں ان کی نردیشت فلموں کے نام بتاتا ہوں جہ پارواتی برت گجراتے فلم انیس سو بیاسی میں آئی گجرہ مارو گجراتے فلم انیس سو اکیاسی میں آئی دھرتی ماتا انیس سو چھہاسی میں آئی بالک اور جانور انیس سو پچھتر میں آئی جیون رکھا انیس سو چوہتر میں آئی جنگ اور امن انیس سو اڑسٹھ میں آئی بغداد کی راتیں انیس سو سیسٹھ میں شنکر خان انیس سو چھہسٹھ بے خبر 1965 آدھی رات کے بعد 1965 سیمسن 1964 بھوتنات 1963 ناغرانی 1963 راکٹ گرل 1962 بغداد کی رات 1962 تین استاد 1961 پولیس جاسوس 1960 لال کھلا 1960 جمبو شہر میں 1960 ڈاکا 1969 بازیگر 1969 کنگن 1969 نیا سنسار 1969 میڈم ایکس وائی زید 1969 سنہ آباد کا بیٹا 1958 چالباز 1958 میسٹر ایکس 1957 استاد 1957 قسمت 1956 وطن 1954 روٹے خیلونے 1954 اپنے عزت 195 بغداد 195 لکشمی نارید 1951 رام جنم 1951 دمن 1951 لاؤکوش 1951 جنمہ سٹھمی 1950 ویر ببرو وہن 1950 ہمارا گھر 1950 ویر گھٹو تکچ 1949 شوکین 1949 مہ باپ کی لاج 1946 چالیس کروڑ 1946 موج 1943 مقابلہ 1942 دوستو نانا بھائی بھٹ کے بارے میں ایک بار سمچھپ جانکاری دینا چاہوں گا نانا بھائی بھٹ کا جنمہ 12 جون 1915 کو پور بندر پور بندر راج کاٹیہ وارڈا ایجنسی بومبے پریسیڈنٹ بریٹس بھارت جو اب بھرتوان میں جو ہے گجرات ہے ان کی مرتی ہوئی 24 اپریل 1989 کو ممبئی مہاراست میں ہوئی یہ یشوند بھٹ اور بٹک بھٹ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے یہ پرسید نردیشک اور نرماتہ تھے یہ 1942 سلے کے 1988 تک لگاتار فلموں میں سکریر ہے ان کی پتنی کا نام ہیم لطا بھٹ اور ان کے پارٹنر تھے شرین محمد علی نانا بھٹ کے نو بچے تھے مہج بھٹ مکیش بھٹ اور روین بھٹ سہیت ان کے سگے سمبندی بھٹ پریبار ہے دوستوں ان کے پوتے پوتی جو ہیں آلیا بھٹ پویا بھٹ شاہین بھٹ مہت سوری راہل بھٹ اتیادی اور بچے ہیں مہش بھٹ روین بھٹ مکیش بھٹ ہینا سوری شہلیا درشن اور ان کی پتنی کے نام ہیم لطا بھٹ تو امید کرتا ہے دوستو میں نے آپ کو جو جانکاری دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بھانگڑے کو اس کا ارکام سجانے کے اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند